السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو میں ہیدر آباد سے جہانگیر دادخان پالا پور کرنے والا ہوں اور ریبٹ فارمنگ کے سلسلے میں جو ہے خرگوش پالنا شوق تھا میرا تو بہت دنوں سے خرگوش پال رہا تھا پازار سے لاکر لیکن اس میں جانکاری نہیں تھی تو جانکاری حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنے آس پاس میں دیکھا لیکن کہیں بھی مجھے سرمج میں نہیں آیا اس نانے کی صورت میں جب میں یوٹیوب پہ سرچ کیا تو ہمارے آشیانہ ریبٹ فارم کے جو ڈاک ساو ہے تو ان کے ویڈیوز دیکھا لیکن ان کے ویڈیوز دیکھنے کے بعد تھوڑا سا لینگویج کا پرابلم آرہا تھا کیونکہ ڈاک ساوپ کی لینگویج علک تھی ہماری لینگویج علک تھی تو پھر بعد میں پھر ہمارے محمد رزوان بھائی جو ڈاک ساوپ کے ہی شاگرد ہیں تو ان کا ویڈیو دیکھا دیکھنے کے بعد الحمدللہ کافی جو ہے مطمئن ہوا پھر اس رزوان بھائی سے جو ہے کانٹیک کیا تو ماشاء اللہ سے رزوان بھائی جو ہے رسپانس دیے پھر وہ مجھے آنے کے لیے کہے تو پھر میں جو ہے رزوان بھائی سے ملا ملنے کے بعد جو مجھے معلومات ہوئے تو جانکاری نہیں تھی مجھے جانکاری حاصل کرنے کے لیے میں نے جو ہے آشیانہ ریبٹ فارم کے ڈاک صاحب سے جو ہے ملنا چاہا لیکن لینگوش کی وجہ سے نہیں مل سکا پھر بعد میں جو ہے ہمارے محمد رزوان بھائی جو ہے کافی جو ہے جانکاری دیے ہمارے کو اور ڈاک صاحب کے بارے میں بھی بتائیں کہ ریبٹ کی جو فارمیگ ہے ڈاک صاحب ہی جو ہے سب سے پہلے اس کو لے کر آئے اور لے کر آنے کے بعد جو ہے ڈاک صاحب ہی اس کو اسٹارٹ کیے بہت خواہش تھی ڈاک صاحب سے ملنے کی لیکن دور ہونے کی وجہ سے نہیں ملے اب رزوان بھائی جو ہے خریب میں تھے تو حفیرہم رزوان بھائی سے جو ہے ملے الحمدللہ کافی کچھ معلومات بہت بہت میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید میرے کوئی ایک پرسنٹ دو پرسنٹ بھی معلومات نہیں تھے لیکن رزوان بھائی سے ملنے کے بعد معلوم ہوا کہ جو ہے کافی جو ہے جانکاری ہے اور بہت ہی اچھا جو ہے اگر اس میں جو لوگ آنا چاہ رہے ہیں آنا چاہتے ہیں تو میں تو کہوں گا کہ جو ہے ایک اچھے ریبرک کو پکڑ کے جیسا مثلا آشیانہ ریبٹ فارم ہے ڈاک صاحب سے مل کر یا پھر ہمارے رزوان بھائی ہے ان سے مل کر جو ہے اس فیلڈ میں جو ہے آگے آئیں اور اس کوشش کو جو ہے کامیاب کریں یہ میرا نظریہ ہے اور جیسا کہ ریبٹ پالن میں جو ہے اکثر یہ لوگوں کا ایسا نظریہ رہتا ہے کہ اسمیل وغیرہ آتی کرتی ہے لیکن یہاں پر آنے کے بعد جو چیز ہم کو دیکھنے میں آئی کہ اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ ان کی غلازت کو اور ان کی جو ہے تمام چیزوں کو یہاں تک کہ ان کی جو بیماریاں وغیرہ ہے اس کو جو فیس کرتے ہیں اس کی جو کیا بولتے ہیں کہ غرابیاں نہیں ہونا بلکہ اس کے جو احتیاطی سیفٹی پرپوس کرتے ہیں تو وہ کافی اچھے لگے اور الحمدللہ بہت سارے باتیں ہم کو نہیں معلوم تھے تو جو ہے رزوان بھئی کے توسس سے جو ہے بہت سارے باتیں معلوم ہیں اور انشاءاللہ پھر جو ہے خواہش ہے کہ جو ہے ڈاکساپ سے بھی جو ہے ملے جس طریقے سے رزوان بھئی سے ملے اور ایک چیز ہم ہم جو ہے تقریباً یہاں پر صبح سارے آٹھ بجے آئے ابھی یہ پانچ بجنے کو آ رہے ہیں خریب خریب لیکن ایک چیز بڑی حیرت ہوئی میرے کو دیکھے کہ فام میں جو ہے کسی خسم کی بو وغیرہ کچھ نہیں ہے کیونکہ اکثر ہوتا کیا ہے بلے تو باس میں حضر آباد میں بھی باس فام دیکھا جہاں پر میں گیا تو روڈ سے بھی گزرے تو جو ہے بو آ رہی تھی لیکن یہاں پر رزوان بھئی کا جو فام ہے اس کے اندر جو ہے بیٹھے ہوئے ہم ان کے روم میں وہ بٹھائے یا کرے ہم کو جو ہے تو کسی خسم کی بو وغیرہ باس وغیرہ یہ چیز نہیں ہے تو یہ بہت اچھی چیزیں ہیں الحمدللہ اس سے جو ہے استفادہ اٹھائے میں ان بھائیوں سے کہنا چاہوں گا جو خرگوش پالن کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے میں خصوص کر یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ خرگوش پالنے سے پہلے ٹریننگ لیں اور ٹریننگ کے لئے بھی صحیح انسٹیوٹ جو بولتے ہیں اگر ہم صحیح انسٹیوٹ کو جائیں گے تو ہم کو صحیح معلومات ہوں گے تو میری نظر میں سب سے بہترین جو ہے انسٹیوٹ ہے وہ ہے آشیانہ ریبیٹ فارم اور اس میں خصوص کر جو لوگ ہندی اردو سے واقف ہیں ان کے لئے جو ہے ہمارے رزوان بھائی سے رجوع ہوں نہ سوچیں پہلے اچھے طریقے سے جانگاری حاضر کریں اس کے بعد میں پھر جو ہے وہ فارمنگ کریں انشاءاللہ جب آپ یہ فارمنگ کریں گے تو پھر وہ سکسس رہے گی کیونکہ میں پیچھلے ایک سال سے خریب کر رہا ہوں میرے کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو رہا تو طبیقہ ہی میں جو ہے کیونکہ اس میں بہت ساری موٹالیٹی وغیرہ ہو رہی تھی پریشان تھا بیماریاں کو لے کر جنور پال تو لیا لیکن ان کی بیماریاں کے بارے میں جو ہے نہیں کر سکا اور پھر میڈیسن بھی میرے کو حیدرباد میں مہیا نہیں ہے تو میں یہاں پر آنے کا رزوانوے سے ملنے کا مقصد میرا یہی ہے کہ بھئی ان کی جو بیماریاں وغیرہ ہیں اس کو کس طریقے سے روکتام کیا جائے کس طریقے سے جو ہے ان کو میڈیسن وغیرہ کے لیے تو پھر ماشاءاللہ رزوانوے جو ہے کافی ہم کو تعاون کی ہیں میڈیسن کے بارے میں تقریباً چار گھنٹے کی کلاس لیے وہ ہمارے سے چار گھنٹے کی کلاس دی ہیں اور کافی کچھ چیزیں بتائیں ہم نے بہت کچھ چیزیں بیماریوں کے تعلق سے اور پھر ان کی جو ہے پالن کے طریقوں کے تعلق سے ان کی جو گندگی غلاثت وغیرہ وہ کس طریقے سے جو ہے ہم کو اپنے فارم میں رکھنا چاہیے بہت بہت ساری چیزیں ہم کو جو ہے معلوم ہوئے الحمدللہ تو میں اپنے تمام ان بھائیوں سے فارمر سے جو کہنا چاہوں گا کہ جو پالن کرنا چاہ رہے ہیں خرگوش پالن کرنا چاہ رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ آشیانہ رابیٹ فارم سے رجوع ہوں اور رجوع ہو کر پہلے نالج حاصل کریں اس کے بعد پھر یہ کام سٹارٹ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ ہنڈر پرسنٹ کامیاب رہیں گے